موسیقی آج ہم دنیا کے ایک خوبصورت ترین ملک سویڈزر لینڈ کی اپنے کچھ ویورز کی فرمایش پر سیر کرنے والے ہیں ہم جانیں گے سویڈزر لینڈ کی کامجابی کا راز اور کئی نقابل یقین معلومات جو آج سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہوں گی ہمارے ساتھ جڑے رہیے دیکھتے رہیے ویڈیو کو اند تک سویس ڈرائیور نے ایک پاکستانی کو بتایا وہ گاڑی کے لیے کرزہ لینے بینک گئی بینک نے اس سے گرنٹی مانگی اس کے پاس والدہ کی سوا کوئی گرنٹی نہیں تھی والدہ نے اس سے بوچھا بینک تمہیں کتنے فیصد سوت پر کرز دے رہا ہے اس نے بتایا تین فیصد پر والدہ نے اسے پیش کش کی تم مجھے چار فیصد سلانہ ادا کر دو میں تمہیں کرز دے دیتی والدہ کا کہنا تھا تم گرنٹی کے بغیر کسی بینک سے کرز نہیں لے سکو گی میں تمہیں گرنٹی کے بغیر کرزہ دوں گی اور یہ ایک فیصد اس اندھے اعتماد کی قیمت ہے خاتون کا کہنا تھا اس نے والدہ کی پیش کش قبول کر لی اور یون چار فیصد سلانہ سوت پر یہ گاڑی خرید لی یہ واقعہ بنیادی طور پر سویس مزاج کا آئینہ دار ہے سویس لوگ بزنس مائنڈڈ ہیں یہ کاروبار کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے باپ بیٹے کے ساتھ ماں بیٹی کے ساتھ اور سویسر دماد کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اور اس کاروبار پر فخر بھی کرتا ہے یہ مزاج سویسر لینڈ کی کامیابی کا پہلا گر ہے سویسر لینڈ کا یہ گاؤں اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اسی بنا پر سویس حکومت نے اس گاؤں کی تصویر کھینچنے پر پبندی آئید کر دیا تاکہ لوگ اس گاؤں کی خوبصورت تصویر دے کر حسد کا شکار نہ ہوں یہ گاؤں برگیون ہے جو مشہور الپس پہاڑی سلسلے کے اس مقام پر واقع ہے جہاں سویسر لینڈ واقع ہے اور اسے پہاڑی دامن میں واقعہ خوبصورت ترین گاؤں کا درجہ حاصل ہے لوگ یہاں آنے کے بعد اس کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں لیکن جو لوگ یہاں آنے سے کاثر ہیں اس کی تصویر دیکھ کر اداس اور مایوس ہو سکتے ہیں اور اسی بنا پر اب یہاں کی تصویر لینے پر پابندی اور جرمانہ آئید کر دیا گیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر سپائیڈر بل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لے اور ساتھ بیل کے آئیکان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سویسر لینڈ میں عام لوگوں کا بہت خیار رکھا جاتا ہے لوگوں کے آرام کے لیے رات کے وقت ائرپورٹ تک بند کر دیے جاتے ہیں زیورچ اور جنیوہ شاید دنیا کے واحد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیں جہاں رات کے وقت کوئی جہاز لینڈ نہیں کرتا اور نہ ہی ٹیک آف یہ رات کے وقت ملک سے بھاری اور شور کرنے والی ٹریفک بھی نہیں گزرنے دیتے آپ فلیٹس کی امارت میں رات کے وقت فلش سسٹم بھی نہیں چلا سکتے سیڑھیوں پر دھپ دھپ کر کے بھی نہیں چڑھ سکتے اور آپ کا کتہ بھی رات کے وقت نہیں باؤنگ سکتا اور سپیڈنگ پر بھاری جرمانہ ہوتا ہے اور یہ پاکستانی رپوں میں ڈیڑھ دو لاکھ رپے تک بنتا ہے یہ لوگ صفائی کو پورا ایمان سمجھتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں تک ڈسٹ بین اور کچرا گھر بنے ہیں اور میونسپل کمیٹیوں کی گاڑیاں روزانہ ان کی صفائی کرتی ہیں کچرا گھر اوپر سے بظاہر ڈسٹ بین محسوس ہوتے ہیں لیکن یہ اندر سے ٹنل ہے یہ ٹنلز تین فوٹ کتر کے پائپوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں یہ ٹنل پہاڑ کے نیچے تک چلی جاتی ہیں آپ پہاڑ کے اوپر ڈسٹ بین میں کچرا پھینکتے ہیں اور یہ کچرا چند سیکڑ میں نیچے سڑک تک آ جاتا ہے صبح کے وقت کمیٹی کا ٹرک آتا ہے یہ لوگ ٹنل کے سرے پر پائپ لگاتے ہیں اور یہ پائپ چند سیکڑ میں پورا کچرا کھینچ لیتا ہے گاز کاٹنا ہر شخص پر لازم ہے اگر کسی کے لان میں گاز بڑی ہو اور وقت پر نہ کٹی ہو تو جرمانہ ہو جاتا ہے آپ کو پورے ملک میں کوئی فقیر نظر نہیں آتا آپ کسی جگہ پھیلا ہوا ہاتھ نہیں دیکھتے لوگ چادر سے باہر پاؤں نہیں نکال دیں روپے کی قدر کرتے ہیں کاروبار کو نوکری پر فوقیت دیتے ہیں دوسرے انسان کا احترام کرتے ہیں چار پانچ زبانیں سیکھنا فرض سمجھتے ہیں پیدل چلنا اعزاز سمجھتے ہیں ملک کا ماں باپ سے زیادہ احترام کرتے ہیں سویڈزر لینڈ سوشیالیو جی کا عجیب گھر ہے آپ جب تک اس کا مطالعہ نہیں کرتے آپ اس وقت تک مادرن لیونگ کو نہیں سمجھ سکتے ان کی مادرن لیونگ کاروبار ہے یہ کاروبار کرتے ہیں خواہ یہ ماں یا باپ یا پھر بیٹا یا بیٹی ہو یہ وہ سوش مزاج ہے سوش مزاج کی بعض آتے ہیں بعض چیزیں حیران کن بھی ہیں اور قابل تقلید بھی مثلا ریاست ریٹائرمنٹ کے بعد بھوڑوں کو پینشن دیتی ہے یہ پینشن ہر بھوڑے مرد و زن کو ملتی ہے مگر ریاست یہ پینشن فری نہیں دیتی حکومت ریٹائرمنٹ کے بعد بابوں اور مائیوں کو دوبارہ ملازم رکھتی ہے انہیں ان کے علاقے میں چھوٹی موٹی ملازمت دے دی جاتی ہے اور اس کے عوض انہیں پینشن دی جاتی ہے مثلا حکومت کسی مائی کو محلے کی جسوسی کا فریضہ سوپ دے گی یہ مائی سارا دن کھڑکی میں بیٹھ کر محلے میں آنے اور جانے والوں پر نظر رکھے گی کسی بابے کو ریلوے سٹیشن پر بیٹھ کر مرصافروں کی حرکات سکنات نوٹ کرنے کی ذمہ داری سوپ دی جائے گی کسی ریٹائر شخص کو صبح کے وقت ایک گھنٹے کے لیے ٹریفک کنٹرول کرنے کا ٹاسک دے دیا جائے گا کسی کو محلے کی صفائی کا خیار رکھنے کا فرض دے دیا جائے گا کسی کو محلے بھر کے کتوں کا ڈیٹا جمع کرنے پر لگا دیا جائے گا اور کسی کو سوشل سروسز دوسروں کو زبان سکانے یا بچوں کو کھانا کھلانے ذمہ داری یا کھیل کود کرانے کی ذمہ داری دے دی جائے گی اس سے بابے اور مائیاں بیکاری سے بھی بچ جاتے ہیں یہ ایکٹف بھی رہتے ہیں اور ریاست پر بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے سویس بابے اور مائیاں بھی خود کو ایکٹف رکھنے کے لیے چھوٹے موٹے کاروبار کرتے رہتے ہیں مارکیٹ کی تمام دکانوں اور ریسٹورانوں پر مائیاں نظر آئیں گی اور یہ بڑاپے میں ٹھیک تھاک کام کر رہی ہوتی ہیں کومن نے فلیٹس میں رہنے والوں کو چھوٹے فارم ہاؤس الارٹ کر رکھیں یہ فارم ہاؤس فلیٹ کے قریب ہوتے ہیں تین سے پانچ مرلے کے فوتے ہیں الارٹی اس فارم ہاؤس میں چھوٹا سا لکڑی کا ہٹ بنا سکتا ہے لکڑی یا تار کی دو تین فٹ انچی فینس لگا سکتا ہے اور بار بی کیو کی ایک انگیٹی بنا سکتا ہے لوگوں نے ان فارم ہاؤس پر سبزیاں اور پھل اگاہ رکھے ہیں ہر فارم ہاؤس میں انگور کی بیلیں سٹرابری کے پودے اور مسمی سبزیاں ہوئی ہوتی ہیں یہ لوگ شام کے وقت اپنے فارم ہاؤس میں باغبانی کرتے ہیں اور چھٹی کے دن خاندان کے ساتھ بار بی کیو یہ فارم ہاؤس کی پانی کی ضرورت بارش سے پوری کرتے ہیں ہٹ کی چھٹ کے ساتھ پر نالے لگے ہیں اور پر نالوں کے نیچے بڑے بڑے ڈرم پڑے ہیں بارش کا پانی ڈرموں میں جمع ہوتا ہے اور یہ پانی بعد ذہا پودوں کے کام آتا ہے مجھے یہ آئیڈیا نوکھا بھی لگا اور پریکٹیکل بھی ہم کمز کم اسلام آباد میں تو ایسا ضرور کر سکتے ہیں سٹارڈ عمراء کا گاؤں ہے دنیا جہاں کے بزنسمن، کوپریٹ، گروہ، سیاستدان، رئیس، ادھاکار، گلوکار اور مسور سٹارڈ آتے ہیں اور ہفتوں یہاں رہتے ہیں یہ قصبہ دنیا بھر کے امیروں اور آشٹرسٹوں میں اتنا مقبول کیوں ہیں سٹارڈ برگ سے ساڑھے چھ گھنٹی کی ڈرائی پر ہے راستے میں پہاڑ، جنگل، جیلیں، آبشارے، ندیاں اور دریاں اور چراک گاہیں ہیں یہ تمام اناثر مل کر سویڈزر لینڈ کو سویڈزر لینڈ بناتے ہیں سویڈزر لینڈ مادرن لیونگ کا ایک شاندار مادل ہے رقبہ پاکستان سے بیس گناہ کم یعنی صرف اکتالیس ہزار دو سو اٹھاسی مربع کلومیٹر عبادی ہمارے شہر لاہور سے بھی کم یعنی بیاسی لاکھ ملک میں کوئی سمندر نہیں، کوئی بڑی انڈسٹریل سائٹ نہیں ملک سے تیل نکلتا ہے ملک میں کوئی فوج نہیں، پولیس بھی بہت کم ہے مگر ان کم ترین وسائل کے باوجود یہ ملک دنیا کے پر امن، صاف سترے اور خوبصورت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے سویڈزر لینڈ کے تین کمال ہیں اس نے سیاحت کو اپنی انڈسٹری بنا لیا اس نے ملک میں سیاحت کو امن، اتمنان اور سہولت فراہم کی ملک کو ریل کی پٹڑی سے جوڑ دیا دنیا بھر میں ٹرینوں کے نام ہوتے ہیں لیکن سویڈزر لینڈ میں ٹرین کا وقت اس کا نام ہوتا ہے ٹرین نے اگر آٹھ بچ کر چار منٹ پر پہنچنا اور گیارہ منٹ پر چلنا ہے تو پھر یہ ہر حال میں آٹھ بچ کر چار منٹ پر پہنچے گی اور گیارہ منٹ پر روانہ ہو جائے گی حکومت نے ملک کے تمام پہاڑوں کو کیبل کار سے بھی منسلک کر دیا آپ ملک کے کسی شہر میں چلے جائیں آپ کو وہاں کیبل کار بھی ملے گی اور یہ کیبل کار آپ کو تین چار ہزار میٹر کی بلندی پر کسی نہ کسی گلیشئر پر بھی لے جائے گی اور آپ کو وہاں برف کے این درمیان میں ریسٹورانٹ بھی ملے گا ہوتل بھی اور ویو پوائنٹ بھی حکومت نے ہر گاؤں تک سڑک بھی بچھا دی ہے آپ کسی طرف نکل جائیں آپ کو وہاں زیورچ اور جنیوہ کے میار کی سڑکیں ملیں گی آپ کسی جھیل پر چلے جائیں آپ کو اس میں بحری جہاز اور فیری ملے گی اور لوگ اس فیری کو بقاعدہ استعمال بھی کر رہے ہوں گے سویزر لینڈ کا دوسرا کمال لوگوں کی ٹریننگ اور سماجی تربیت ہے کومن نے دیہات کے غریب ترین لوگوں کا میار زندگی ہمارے امیروں کے لائف سٹائل سے بھی انچا کر دیا آپ کسی سویس کاؤں میں چلے جائیں آپ لوگوں کے گھر ان کے باڑے ان کا طرز رہائش دیکھ کر حیران رہ جائیں گے آپ کو غریب سے غریب ترین سویس کسان بھی میاں منشاہ سے زیادہ مطمین اور خوش نظر آئے گے کیونکہ اس کے گھر میں وہ ساری سہولتیں موجود ہیں جو ہمارے ملک میں صرف میاں منشاہ حسین دعود اور ملک ریاز جیسے عمراء کو حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو صرف کوالٹی آف لائف سے نہیں نوازا بلکہ یہ لوگ دنیا کے مطمین اور شاد ترین لوگوں میں بھی شمار ہوتی ہیں یہ ملک کے دور دراز علاقوں میں بھی دروازے کھول کر سوتے ہیں یہ وہ سہولت ہے جو ہمارے ملک کے طاقتور ترین اور امیر ترین لوگوں کو بھی حاصل نہیں سویس اپنے ملک سے اولاد کی طرح بھی پیار کرتے ہیں آپ کو پورے ملک میں کوئی سویس گند پھلاتا نظر نہیں آئے گا آپ کو کسی پہاڑ کسی جھیل کے کنارے زمین پر ٹیشو پیک پر سگرٹ کا ٹوٹا یا ریپر دکھائی نہیں دے گا آپ کو کوئی نالی کوئی گندہ پر نالا اور کوئی بدبودار جوہر بھی نظر نہیں آئے گا گائے کا گوبر کہاں جاتا ہے آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ملے گا آپ کسی کسان کے باڑے میں چلے جائیں آپ باڑے کی صفائی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کسانوں کے لیے جانور چرانے سے پہلے ربڑ کے لانگ شروز اور روشنی منقص کرنے والی جیکٹ پہننا ضروری ہے آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص انچی آواز میں بولتا یا چلا کر آواز دیتا نظر نہیں آئے گا کھیتوں کی حد بندی رسی سے کی جاتی ہے اور کوئی اسے پھلانگنے کی کوشش نہیں کرتا سویڈزر لینڈ کا تیسرا کمال اس کی معاشی پلیسیاں حکومت نے کسان کو اناج یا دودھ بیچنے کی بجائے مصموات بنانے کی ٹریننگ دی چنانچہ ان لوگوں نے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سنتی یونٹ لگا رکھے ہیں یہ دودھ کی بجائے کریم اور پنیر بیچتے ہیں یہ گندم دالوں اور جو کا دلیا بنا کر مارکیٹ کرتے ہیں اور یہ پھل کی بجائے جوس اور ٹن پیک فروٹ فروخت کرتے ہیں یہ لوگ شہروں کی بجائے گاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں حکومت نے سستی مصموات کی بجائے برانڈ بنانے پر توجہ دی امریکہ یورپ اور جپان کی کمپنیاں جتنا منافع ایک لاکھ گھڑیاں بیچ کر کماتی ہیں یہ لوگ اتنی رقم سو گھڑیوں کی فروختیں حاصل کر لیتے ہیں پینکنگ انشورنس اور عدویات کی سنت پر بھی ان کی اجارہ داری ہے سویس حکومت نے آج سے ساٹھ سال قبل دنیا جہان کے کرپٹ حکمرانوں اور آمروں کو خفیہ اکاؤنٹس کی سہولت دی اور ان کے پیسوں سے پورا ملک ترمیر کر لیا یہ امراض اور ان کے علاج پر تحقیم میں بھی دنیا سے بہت آگے ہیں آپ ایلوپیتھک ہومیوپیتھک یا یونانی کسی بھی مہنگی دعا کا پروفائل نکال کر دیکھ لیں آپ کو اس کی جنم کنبلی میں سویزر لینڈ کا نام ضرور ملے گا یہ ہوتلنگ اور میزبانی کی انڈرسٹری میں بھی بہت آگے ہیں آپ کو جتنے ہوتل اور ریسٹورانٹ اس چھوٹے سے ملک میں ملے گے آپ کو شاید اتنے پورے بریعظم افریقہ میں نہ ملے یہ ملک صرف ملک نہیں ہے یہ ترقی امن اور خوشحالی کا پورا فارمولہ ہے مشہور زمانہ مزائی آدھاکار چارلی چپلن نے اپنی زندگی کے آخری پچیس سال بھی سویزر لینڈ میں ہی بگارے تھے سویز کسان اپنی گائے کے گلے میں چھوٹی بالٹی جتنی گھنٹی بان دیتے ہیں یہ گھنٹی بچتی ہے اور اس کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی ہے آپ سویزر لینڈ میں جہاں بھی چلے جائیں آپ کو سویزر گائے اور اس کے گلے میں گھنٹیاں ضرور دکھائیں دے گی دنیا کی پہلی واتر پروف گھڑی 1927 میں سویزر لینڈ کی ہی کمپنی رولیکس نے مطارف کروائی تھی سویزر لینڈ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے سولر پلیٹ کی مدد سے اننے والا ہوایی جہاز تیار کر لیا یہ ہوایی جہاز بینہ تیل پانی کے بینہ گرے لگا تار چالیس ہزار کلومیٹر کا سفر کر چکا ہے اس ہوایی جہاز کو متحدہ عرب امارات کے شہر ابو زہبی سے اڑایا گیا تھا کئی ممالک کا سفر کرنے کے بعد بھی اسی جگہ پر اتارا گیا تھا سویزر لینڈ کے تمام گھروں میں اور میونسپل کمیٹنگ میں ایسے تیخانے ہیں جن میں یہ لوگ چھ ماہ تک چھپ کر رہ سکتے ہیں تمام سویس بچے فوجی ٹریننگ لیتے ہیں تمام لوگ فوجی انداز میں ہتھیار چلانا جانتے ہیں لہٰذا اگر گڑھ بڑھ ہو جائے تو تمام بالک سویس لوگ فوجی بن جائیں گے سویزر لینڈ میں تین ہزار سے زیادہ جگہ سے پل ریلوے اور سڑکوں کو ایک بٹن دبا کر زمین بوس کر کے دشمن کے تمام داخلی راستے بند کیے جا سکتے ہیں تمام گھروں میں ایک چھوٹا سا دفتر ہوتا ہے جس میں گھر کی فائلیں فیکس مشین اور کمپیوٹر ہوتا ہے یہ گھر کا دفتر ہوتا ہے جس میں گھر کا تمام ریکارڈ بل اور باقی چیزیں رکھی جاتے ہیں یہ لوگ ہماری طرح ضرورت کے وقت شنکتی کارٹ پاسپورٹ تلاش نہیں کر رہے ہوتے برگ کے پہاڑوں میں درمیانے سائز کے ڈیم بھی ہیں یہ ڈیم بھی قابل دید ہیں حکومت نے برف پوش پہاڑوں کے درمیان ڈیم بنا دی ہیں برف پگلتی ہے ڈیم بھرتا ہے اور پانی کربو جوار کے شہروں کو سپلائی کر دیا جاتے ہیں آپ سسٹم کا کمال دیکھئے آپ کو اس بلندی پر بھی ریسٹورنٹ اور ہوتل ملتے ہیں آپ وہاں قیام کرنا چاہیں تو قیام کریں کھانا پینا چاہیں تو کھائے پیئیں اور اگر جھیل میں وارٹر سپورٹس کرنا چاہیں تو یہ موقع بھی دستیاب ہے کیبل کار آپ کو گلیشئر پر لے جاتی ہے گلیشئر ایکسپریس دنیا کے پانچ یادگار ریلٹ روٹس میں سمار ہوتی ہے یہ ایک لائف ٹائم تجربہ ہے ٹرین ضرمت شہر سے چلتی ہے اور نو گھنٹے میں ایلپس کے قدموں میں جھکے آخری سویس شہر سینٹ مورس پہنچتی ہے یہ ملک کے تقریباً تمام خوبصورت شہروں قصبوں دہاتوں اور وادیوں سے گزرتی ہیں سویزر لینڈ کی سنتیس شارعہ تین فیصد عبادی رومن کیتھولیک چوبیس شارعہ نو فیصد سویس چرچ پانچ شارعہ آٹھ فیصد دیگر مسیحی فرقوں پانچ شارعہ ایک فیصد اسلام دو شارعہ نو فیصد دیگر مذہب سے تلق رکھتی ہے جبکہ تئیس شارعہ نو فیصد اداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے سویزر لینڈ ایک سیکولر ملک ہے لیکن سویزر لینڈ کی مذہبی تنظیموں کی طرف سے مسلمانوں کو مساجد بنانے پر پبندی آئے دیں ان کا کہنا ہے کہ مسلمان مساجد بنائیں لیکن مساجد پر مینار نہ بنائیں کیونکہ یہ مسلمانوں کو مذہب کی کاسی کرتی ہے تین لاکھ سے زائد مسلمانوں کی عبادی کے لیے پورے ملک میں ایک سو ساٹھ مساجد یعنی اسلامیک سینٹر قائم یہاں پر مسلمان نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن بقاعدہ مسجد کے طور پر پورے ملک میں صرف تین مساجد قائم دو ہزار نو میں ہونے والے ایک ریفرنڈم کے بعد قانون میں مینار نہ بنانے کی ترمیم کی گئی تھی جس کا مسلمانوں نے عدالہ میں مدقدمہ درج کیا ہوا ہے جس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا سویزر لینڈ کی کرنسی کو سویس فرانگ کہا جاتا ہے جو ایک فرانگ پاکستانی ایک سو اٹھارہ شارعہ باسٹھ روپوں کے برابر ہیں سویزر لینڈ کے گاؤں البینن کے مکینوں کی تداد میں کمی کے پیش نظر وہاں کی حکومت پچیس ہزار سویس فرانگ پاکستانی انتیس لاک چھاسر ہزار پر فیل فرد دیتی ہے یہ رقم وہاں مستقل رہائش اکتیار کرنے والے فرق کو دی جاتی ہے اگر اہل خانہ سات بچے ہوں گے تو ہر بچے کے عیوہ دس ہزار سویس فرانگ کی اضافی رقم دی جاتی ہے مجموعی ملکی پیداوار کے حوالے سے سویزر لینڈ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے جبکہ فیقس آمدنی کے اعتبار سے اکسٹھ ہزار تین سو ساٹھ ڈالر کے ساتھ سویزر لینڈ دنیا میں نوے نمبر پر شمار ہوتا ہے برن سویزر لینڈ کا دار الحکومت ہے جبکہ زیورچ عظیم ترین شہر ہونے کا عزاز رکھتا ہے سویزر لینڈ کے حسین و جمیل چہروں اور قدرت کے سویزر لینڈ کو دیئے ہوئے دلکش نظاروں کو دیکھنے دیگر ممالک سے ساڑھے تین کروڑ سے زائد افراد سویزر لینڈ کا وزر کرتے ہیں ان سیاہوں سے حاصل ہونے والی آمدنی ایک طرف تو ملک کی خزانے میں اضافہ اور مشہر میں بہتری لاری ہے دوسری طرح سویزر لینڈ کے دو لاکھ تیس ہزار افراد کو روزہار ملی ہے سویزر لینڈ کی عبادی تقریباً پچاسی لاکھ افراد کے قریب ہے اور دنیا میں ننانوے فیصد نمبر پر شمار ہوتا ہے اکتالیس ہزار دو سو پچاسی مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ یہ ملک دنیا بر میں 134 نمبر پر شمار ہوتا ہے آلمانی جو جرمن زمان کی ہی ایک قسم ہے سویزر لینڈ میں 63 فیصد لوگ اس زمان کا استعمال کرتے ہیں 21 فیصد لوگ فرانسیسی 6.5 فیصد لوگ اتالوی جاکہ 0.5 فیصد لوگ رومانی زمان کا استعمال کرتے ہیں یہ چاروں زبانیں سویزر لینڈ کی سرکاری زمانیں ہیں جبکہ دیگر ممالک سے کام کاج کے سلسلے میں آنے والے لوگ اپنے ممالک کی زبان کو دوسری زبان کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں سویزر لینڈ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے چار گھنٹے پیچھے ہیں سویزر لینڈ کا کالنگ کورڈ پلس فوٹی ون ہے سویزر لینڈ ایک یورپی ملک ہے لیکن یہ ابھی تک یورپی یونین کا ممبر نہیں ہے زراد کا شبہ ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ سنتکارے میں سویزر لینڈ اپنا ایک لگ مقام رکھتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی تمام مشینوں پر سویزر لینڈ کی جارہ داری ہے دنیا کی سب سے لمبی ستمنجہ کلومیٹر لمبی سرنگ سویزر لینڈ میں ہی موجود ہے چوہ الپس کی پہاڑیوں کے نیچے سے سویزر لینڈ کو اٹلی سے ملاتی ہے قدیم دور سے چلی آتی ہے کھیل جسے سویس رسلنگ کا نام دیا گیا ہے سویزر لینڈ کا قومی کھیل ہے جبکہ سکیننگ سنو بورڈنگ آئس ہاکی، رگبی، فوٹبال، بسکرپال موٹر سپورٹ، چیسی کھیلیں سویزر لینڈ میں پسند دیدہ اور شوک سے کھیلے جانے والی کھیلیں شمار ہوتی ہیں سویزر لینڈ کے رہائشی جین ہینری جو کہ ریڈ کراس انٹرنیشن کے بانی تھے کو پہلا نوبل پرائز منام دیا گیا اس وقت سویزر لینڈ نے کل سترہ نوبل پرائز حاصل کر رکھے ہیں سویزر لینڈ میں اوس عمر 83 سال سویزر لینڈ کے شہریوں کو سویزر لینڈ کا کنٹری ڈومین نیم ڈاٹ سی ایچ ہے سویزر لینڈ میں دنیا کی پہلی 5 سٹار مسجد پر کام شروع کر دیا گیا یورپ میں مسلمانوں کے زیادہ تداد والے ملکوں میں شامل سویزر لینڈ نے دنیا کی لگزری ترین مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا تعمیر کی جانے والی اس مسجد پر 8 ملین سویس فرانک کے اخراجات آئیں گی مسجد کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مسجد کی دوسری منزل کو خواتین نمازیوں کے لئے مقصد کیا جائے گا مسجد میں روایتی مسجد کی مفاہمت کے ساتھ ساتھ مختلف مقاصد کے حمل دیگر حصے بھی تمیر کیا جائیں گے جس سے اس مسجد کو چار چاند لگ جائیں گے تو یہ دنیا کی پہلی 5 سٹار مسجد ہوگی برحال سویزر لینڈ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ملک ہے اگر موقع ملے تو اس کو ضرور دیکھیں دوستو یہ تھی سویزر لینڈ کے متعلق معلومات جو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوگئے میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کاول پسند آئی ہو آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ وٹس ایپ اور فیس وک وال پر شیئر کر دیں اور میری حوصلہ فضائی کے لئے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں جس سے مجھے خوشی اور آپ کپ میرے ساتھ پیار کا اظہار باپتہ چلتا ہے اگلی ویڈیو تک اپنے اس بھائی کو اجازتیں اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ